27 فروری پاکستان فضائیہ اور پاکستان کے لیے کیسے تاریخی بنا اسی مکمل منصوبہ بندی اور تاریخ ساس فیصلوں کی آگاہی کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں ڈیپٹی چیف آف ایر سٹاف پر آپریشنز ایر مارشل حسیف پراچا صاحب کو سب پوری کون جاننا چاہتی ہے کہ جو آپریشنز سویف ریٹورٹ ہے اس کی پلانی کس طریقے سے کی گئی اور کس انداز میں کی گئی کیونکہ انڈیا بار بار کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے 26 فوری کو پاکستان کو سرپرائز دیا اگر انڈیا نے ہمیں سرپرائز دیا تھا تو اس سرپرائز کا اتنا مود اور جواب اتنی جلدی ممکن کیسے ہوا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر ضرور دوں گا میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اس گروپ آف ایر سٹاف کو جو ایز ای ٹیم اس سارے ڈسیجن میں اس سالے مرحلے میں جس میں ہم نے یہ جواب تیار کیا دشمن کے لیے پوری طرح شامل دے اور ایر سٹاف کے ہر میمبر نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے اور یہ سارا کریڈٹ چیف اپ دیر سٹاف کی قیادت میں جو ہمارا ایر سٹاف کا گروپ ہے اس پورے گروپ کو جاتا ہے ایک دجوی پلان جو اٹنے سرپرائز کی بات کی دوہزار اٹھارہ کے آخر میں کچھ ایسے ایونٹس تھے جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہندوستانی قیادت پولیٹیکل قیادت اپنے الیکٹورل اوبجیکٹف کے لیے ایر پارک کو ہمیشہ پولیٹیکل اوبجیکٹف کے لیے یوز کیا جاتا ہے اپنے الیکٹورل اوبجیکٹف کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی جب پلواما انسیڈنٹ ہوا چودہ فیبری کو اس کے بعد اور زیادہ کلیر ہو گیا ان کی ملٹری سٹیٹمنٹ اور ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ہم نے مینجر سے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے آخر سے اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی کہ ہم کیا کریں گے ان کے بدلے میں it was never a surprise leading up to the 26th February ہم نے ڈیپلومیٹیکلی ملٹریلی اور اپنی پوسٹرنگ سے ان کو یہ میسیج کیا تھا کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ہم ان کو ایک منتوڑ جواب دیں گے ہم نے ہر طرح سے میسیجنگ بھیجی تھی ہماری ڈیپلومیٹیک کور یہاں پہ ہے اسی ڈیپلومیٹیک کور کے کچھ نمائندے کو اکھری بھی ہم نے میسیج کیا تھا کہ پاکستان ائر فورس کبھی بھی چک کر کے نہیں بیٹھے گی اور اس بات کا جواب ضرور دے گی جب چھپیس فرمی کی رات کو تین بجے ہمیں یہ جہاز نظر آئے یہ ایک جگہ پر نہیں تھے یہ چار جگہ پر آئے تھے یہ نیچے سرکری کے ایریا میں آئے تھے یہ رحیم یار خان کے ایریا میں آئے تھے یہ فازل کا سیکٹر میں آئے تھے اور اوپر ان کے بیس جہاز جس میں بارہ میراج ٹو تاؤزن اور آٹھ سو ترڑی تھے یہ اوپر کشمیر کے ایریا میں آئے تھے ان بارہ جہازوں میں سے صرف چار جہاز پھیک کے اپنے ویپنز چلے گئے آٹھ جہاز جو کہ لوڈڈ تھے اپنے ویپنز کے ساتھ وہ اپنے ویپنز کوئی بام پاکستان میں نہیں گرا سکا انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے پانچ بام گرے ہیں ہم آج تک وہ پانچوں بام بام دھون رہے ہیں کہیں وہ انڈیا میں تو نہیں گرا اس کا ہمیں نہیں پتا اگر یہ سرپرائز ہوتا ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے لیکن پندرہ منٹ کے اندر ایوریون وز ان دہ پاک پر اتنی دیر میں ہمیں پتا چلا کہ کچھ درخت اور کچھ قوے شاید ہمارے تباہ ہوئے ہیں اتنی دیر میں ایک میٹنگ کال کی گئی کہ اسیسمنٹ کریں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ڈائمیج کچھ نہیں ہے ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک رسپونسبل ملک ہیں اس رسپونسبل ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ تقریباً ڈائی بیلین کی آبادی جو اس ایریا کی ہے اس کو جنگ کے آگ میں نہ دھکے لیں یہ کمپلشن تھی ہمارے اوپر کے ہم نے جواب دینا ہے صرف کس طریقے کا جواب دینا ہے صرف اس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ڈسکرس کیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے اہداف سے تھوڑا سا دور پم پھیکیں تاکہ کوئی اتنا نقصان نہ ہو کہ جس الیکٹولر ریٹورک کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کیا جائے ہم نے اس کی پلاننگ کی سارا دن شبیس کا انڈیا نیفورس ہمارا انتظار کرتی رہی ساری رات شبیس کی انڈیا نیفورس ہمارا انتظار کرتی رہی ہم نے اپنا چوئس کا ٹائم چوز کیا انڈیا نیفورس کو بہت حضیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے بیس جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف چار بوم پھیک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا اس پیکس آف ان انپروفیشنل لیفورس جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بوم پھیکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہی گی کہ ہم انپروفیشنل لیفورس ہیں اس کے لئے ہم نے پوری پلاننگ کی ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے دنیا کو پتاؤ کہ پاکستان ائر فورس is capable they will not miss their targets میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کریں لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھ ہو کہ ہم اپنے حدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جو انڈین انیلسٹ ہیں اگر یہ وہ بات سنیں وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی ائر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ ہمیں پر حقیقت رہے پر حقیقت رہے ہمیں ٹارگٹس جو پولیٹیکل دیریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی جو اس ریجن کی سٹیبلیٹی کے لیے سینیٹی تھی only that was a reason we intentionally did not destroy the target this was operation سویفریٹاٹ انڈین ملیٹری تارگٹس انگیج میں پاکستان جب ہمیں پتا چلا کہ چار بومز کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے پانچوں ہیں انڈیا کلیم کر رہے ہیں so we planned for six بومز to be hit on their targets ہم نے چار تارگٹ لیا اور اس پہ چھ بومگ گرائے ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بومگ گرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو چار ٹارگٹ تھے there were two brigade headquarters in poonch and rajori sector P.O.L. dump and forward support depo dhaiq نوشیرہ sector میں جو اس جگہ پہ آپ کو squares میں نظر آ رہے ہیں اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں google earth کے map کے اوپر anyone who has an internet وہ exactly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ٹارگٹس اس جگہ پہ آپ نظر آئیں گے میں فوکس کروں گا نوشیرہ sector کے داریا forward support depo کے اوپر جس کو ہمارے پائلٹس نے نشانہ بنایا I will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by India آپ کو یہ depo کی details نظر آئیں گی اس کے اندر manglade hem بھی آپ کو left side پہ نظر آیا آپ دیکھئے یہ وہ forward support depo ہے جس میں ammunition ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی action کیا جو کہ انہوں نے ہمارے سیویلینز کے خلاف کیا تھا ہم نے ان کے military targets کو انگیج کیا ہم نے military targets اس لیے انگیج کیا کہ یہ انڈین military تھی جنہوں نے پاکستان کی ساورنٹی کو چیلنج کیا تھا یہ fully legitimate targets تھے ہمارے لیے اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا حدف ہونا تھا ہم نے اپنے pilot کو کہ وہ اس حدف سے اس حدف کی پوری تصویر بنائے اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے complete جس سے اس کا control ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ impact کرے تھوڑا سے left side پہ target اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو اس کو اب ہم compare کریں گے جو actual weapon کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ target imagery ہے یہ تصویر actual weapon کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target the pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon and in the end you will see he'll guide it towards the left side بھاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ اور وہاں پہ impact ویڈیو ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی slow کی ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اور آگے میں آپ کو normal speed پہ وہ ویڈیو دکھاؤں گو ویڈیو یہ تصویر تصویر تھی جو پیلٹ کو جہاز کے اندر نظر آرہی تھی اور اسی سپیڈ سے نظر آرہی تھی اور یہ ہمارے ثبوت ان analysts اور اس narrative کی ضرور تردید کریں گے کہ پاکستان air force نے miss کیا ہے اپنے target ہم نے اپنے political objective کے حساب سے اپنے target achieve سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ propaganda کیا گیا کہ جو ان کا تیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک ایف سکسین نگر آیا تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ ایف سکسین تھا جی ایف سیونٹین تھا مراج تھا یہ کیا تھا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کسی کو ضرر پڑے وہ میرے پائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے اس سے کیا فرق بڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت الالکار نہیں ہے ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابھی نندن نے گرایا جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی کہ ابھی نندن کے جہاز کا ریکش ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیل نمبر نظر آ دیا آپ کو جب ہم نے اس جہاز کے ریکش کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائیڈوں پہ پڑے ہوئے تھے آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ارد گرد بکھ رہے تھے ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر دو اس طرح تھے جن کو آر سیونٹی 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 میزائل تھے یہ ایک جہاز سے ٹوٹ گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا اس کے بارے میں انڈیان جہاز کو نہیں چھوٹا یہ اس کا سامنے والا حصہ جو گر گیا تھا آر سیونٹی تھری لیف ونگ اور رائٹ ونگ اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہیں یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے کوئی انڈیپیننٹ انیلیسٹ کو آکے دیکھنا چاہے نے کوئی میزائل فائن کیا تھا سر ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی اس پوری آپ ریشن میں جہاں ہم آپ کے حوصلے دیکھتے ہیں پوری قوم پوری قوم پاک فضائی کے ساتھ کرتی پوری قوم کی دعائیں ہمارے پاک فضائی کے جوانوں کے ساتھ تھی اس پوری آپ خواہش ضرور تھی ایر اصراف کی بھی ہم نے ہمیشہ اسی قسم کے مارک کے لئے تیاری کی تھی ہمیشہ جب ہم ان کی عمروں کے ہوتے تھے جوان ہوتے تھے افسوس یہ تھا کہ ہم کاک پیٹ میں نہیں تھے پر ہم ڈیسک کے اوپر تھے یہ خواہش تھی کی شکریہ